السلام علیکم سامین کاشان بصیرت کے پلیٹ فارم سے یوٹیوب چینل سے آپ سب کو سلام اور جس کتاب کو ہم مل کر پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے نفس المحموم اور جس کے ہم نے ابھی تک 229 پیجز پڑھ لیے ہیں اور یہ ہماری 25 ریکارڈنگ ہے پارٹ ہے جس میں ہم پیج نمبر 230 سے اپنے ٹاپک کا آغاز کریں گے جس کی ہیڈنگ ہے حر بن یزید کا امام علیہ السلام سے ملنا آئیے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب حر بن یزید نے دیکھا کہ لوگ امام علیہ السلام کو شہید کرنے کا مصمم ارادہ کر چکے ہیں کہ آن جناب کی فریاد سنی کیا فرما رہے تھے کہ کیا کوئی فریاد رس ہے جو راہ خدا میں ہماری فریاد رسی کرے کیا کوئی مدافع اور حامی ہے کہ جو ان لوگوں کے شرق کو حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کرے تو حر نے عمر بن ساتھ سے کہا کہ اے عمر کہ کیا واقعا تم اس شخص سے جنگ کرو گے اس نے کہا خدا کی قسم جس میں سروں کا گرنا اور ہاتھوں کا کٹنا آسان ترین کام ہوگا حر نے کہا یہ پیش نہاد جو انہوں نے کی ہے یعنی بریکٹ میں ہے یعنی مجھے واپس جانے دو تم قبول نہیں کرتے عمر نے کہا اگر معاملہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں قبول کر لیتا لیکن تمہارا امیر راضی نہیں ہوا پس حر وہاں سے آیا اور لوگوں سے الگ ایک جگہ جا کر کھڑا ہوا اور قوم کا ایک شخص قرآ بن قیس اس کے ساتھ تھا تو حر نے کہا کہ اے قرآ تُو نے آج اپنے گھوڑے کو پانی نہیں پلایا اس نے کہا نہیں کیا تُو چاہتا نہیں کہ اس کو پانی پلائے قرآ کہتا ہے مجھے یہ گمان ہوا خدا کی قسم یہ چاہتا کہ جنگ سے کنارہ کشی کرے اور اس میں حاضر ہو پس وہ ناپسند کرتا ہے کہ میں اسے کنارہ کشی کرتے دیکھوں تو میں نے کہا کہ میں نے گھوڑے کو پانی نہیں پلایا اب میں جاتا ہوں اور اسے پانی پلاتا ہوں پس ہو اس جگہ سے ہٹ گیا جہاں کھڑا تھا خدا کی قسم اگر وہ مجھے بتاتا وہ چیز کہ جس کا وہ ارادہ کر چکا تھا تو میں بھی اس کے ساتھ حسین علیہ السلام کی خدمت میں چلا جاتا پس آہستہ آہستہ حسین علیہ السلام کے قریب جانے لگا تو اس سے مہاجر بن عوص نے کہا کہ اے یزید کے بیٹے کیا کرنا چاہتے ہو کیا حملہ کرنا چاہتے ہو اور نے اسے جواب نہیں دیا اور ہر کو لرزہ جیسی کیفیت تاری ہو گئی تو مہاجر نے اسے کہا کہ تیرا معاملہ شک و حیرت میں ڈال رہا ہے خدا کی قسم میں نے تجھے اس موقف کی طرح کہیں بھی اس طرح نہیں دیکھا کہ اگر مجھ سے سوال ہوتا کہ اہل کوفہ میں سب سے زیادہ شجاع و بہادر کون ہے تو میں تجھ سے تجاوز نہ کرتا ہر نے کہا تجھے کیا ہوا خدا کی قسم میں اپنے نفس کو جنت اور جہنم کے درمیان اختیار دے رہا ہوں لیکن خدا کی قسم میں جنت کو ترجیح نہیں دوں گا اگرچہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے اور مجھے جلا دیا جائے پھر ہر نے اپنے گھوڑے کو چابک مارا اور حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضری کا ارادہ کر لیا جبکہ اس نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا ترجمہ یعنی خدایا میں تیری طرف لوٹ رہا ہوں پس تو میری توبہ قبول کر لے کیونکہ میں نے تیرے اولیاء اور تیرے نبی کی بیٹی کی اولاد کو دلوں میں ہال اور روب ڈالا ہے پس امام حسین علیہ السلام سے جاملا یہ پیج نمبر ٹو تھرٹی ون پہ ہم پہنچ گئے ہیں جاملا اور آپ کی خدمت میں ارس کیا کہ میں آپ پر قربان جاؤں اے فرزند رسول خدا میں آپ کا وہ ساتھی ہوں جس نے واپس جانے سے آپ کو روکا تھا اور آپ کے ساتھ پورا راستہ چلتا رہا اور آپ کو اس جگہ اترنے پر مجبور کیا تھا مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ یہ قوم اس بات کو رد کر دے گی جو آپ نے ان کے سامنے پیش کی ہے اور نہ مجھے یہ خیال تھا کہ وہ آپ کے معاملے میں اس حد تک پہنچ جائیں گے خدا کی قسم اگر مجھے علم ہوتا کہ وہ آپ کو یہاں تک پہنچا دیں گے جہاں میں دیکھ رہا ہوں تو میں اس چیز کا مرتقب نہ ہوتا کہ جس کا ارتکاب میں نے آپ سے کیا ہے اب میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اس کام سے جو میں نے کیا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میری یہ توبہ قبول ہے تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہاں خدا تیری توبہ قبول کرے پس گھوڑے سے اتر آؤ توہر نے عرض کیا کہ میرا گھوڑے پر سوار رہنا پیدل ہونے کی نسبت جنگ کروں گا اور آخری معاملہ میرے گھوڑے سے اترنا ہوگا اگلا پیرگراف ہے اور لہوف کی روایت میں ہے کہ ہر نے کہا چونکہ میں سب سے پہلے آپ سے جنگ کرنے آیا تھا لہٰذا مجھے اجازت دیجئے کہ سب سے پہلے آپ کی طرف سے میں مارا جاؤں شاید میں کل قیامت میں آپ کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافہ کر سکوں پھر سید نے کہا ہے کہ ہر کی مراد یہ تھی کہ اب کے بعد پہلا مقتول میں بنوں کیونکہ ان سے پہلے بھی ایک جماعت شہید ہو چکی تھی جیسا کہ وارد ہوا ہے پس امام نے انہیں اذن جہاد دیا اور ان بریکٹ لکھا ہے کہ ارشاد و کامل پس امام نے فرمایا خدا تم پر رحم کرے جی تمہارے جی میں آیا ہے جو تمہارے جی میں آیا ہے اسے کر گزرو اگلا پیرگراف ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام سے آگے بڑھے اور کہا کہ اے اہلِ کوفہ تمہاری مائیں تمہیں مقصود پائیں عوادس زمانہ کے شکار بنو اس خدا کے صالح اور نیک بندے کو تم نے دعوت دی جب وہ تمہارے پاس آگیا تو اس کو دشمن کے سپورت کر دیا حالانکہ تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ اس کی راہ میں جانبازی کرو گے اب اس کے سامنے تلوار کھینچ لی ہے اس کو روک رکھا ہے اور اس کا گلہ دبا رکھا ہے اور ہر طرف سے اسے گھیر لیا ہے تاکہ اے اللہ کے وسیع و عریض شہروں کی طرف جانے سے روکو وہ تمہارے ہاتھوں میں قیدی سا بن کر رہ گیا ہے اور اپنے نفس کو نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی اسے ضرر کو دور کر سکتا ہے اور تم نے اسے اس کے اہل و عیال اس کے بچوں اور عزیزوں کو فرات کے اس چاری پانی سے روک دیا ہے کہ جسے یہودی حیسائی اور مجوسی پیتے ہیں اور جس میں اس دشت و بیابان کے خزیر اور کتے لوٹ پوٹ رہے ہیں اور یہ دیکھو کہ انہیں پیاس نے پچھا رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بہت برا برطاو کیا ہے تم نے ان کی ضروریت کے ساتھ اور آن جناب کی حرمت کا پاس نہیں کیا خدا تمہیں پیاس کے دن سہراب نہ کرے پس ہر پر ان ملائین نے تیروں سے حملہ کر دیا پس وہ آگے بڑھے اور امام حسین علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے شاعر کہتا ہے پیس ٹو تھرٹی ٹو اس میں جو یہ شاعری ہے وہ دیکھنا پڑے گا سامنین کے مجھے لگتا ہے کہ یہ فارسی ہے تو اس کا پڑھنا تو بہت دشوار ہے تو ہم آگے چلتے ہیں کہ حر حق تعالیٰ کی رحمت والے لشکر کی طرف روان ہوئے حق کے ساتھ مل گئے اور حق سے جام الحق ہوئے کہا اے شاہ میں وہی گمراہ بندہ ہوں کہ جس نے آپ کا جبرن راستہ روکا تھا خدا یزنہ کے عاشقوں کے دلوں کو میں نے نادانی اور سرکشی کی بنا پر توڑ دیا ہے میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ ستمگار قوم خدا عادل و بخشنے والے سے جنگ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے میری خطہ کو بخش دے اے شاہ کہ جسے دشمن نے بند کر رکھا ہے گناہ بندے سے ہوتا ہے اور افو بخشش خدا کی طرف سے افو ازلی کے دریا میں تلاتم آ گیا اور اس نامور میں گناہ ڈوب گیا جب خطہ بخشنے والے شاہ اس کی خطہ بخش دی شاہ نے اس کی خطہ بخش دی تو میدان کی طرف چلا بہادر شہ سوار اور کہا اے قومِ بدکیشِ بدزاد میں ویہر ہوں لیکن اب آزاد ہوا ہوں میں نے دو عالم میں اس امیر کو انتخاب کیا ہے کہ جو بہترین اولاد آدم ہے اس کے خمیر سے حق واضح ہوتا ہے اور اس کے روشن چہرے سے نبی آخر زمان علیہ السلام کی جھلک نظر آتی ہے رجز پڑھی نصیحت کی اور عذابِ خدا سے اقدید و دھمکی دی لیکن ان فولادی دلوں پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا اور صبت نے کتابِ تذکرہ میں کہا ہے کہ بعد اس کے امام حسین علیہ السلام نے شیس بن ربعی حجار قیس بن اشعس اور زید بن حارس کو پکارا کہ کیا تم لوگوں نے مجھے خطوط نہیں لکھے تھے اور ان کے کہنے کے مطابق کہ ہم نہیں جانتے آپ کیا کہہ رہے ہیں راوی کہتا ہے کہ حربن یزید میر بوئی نے ان کے سرداروں میں سے تھا بس اس نے کہا ہاں خدا کی قسم ہم نے آپ کو خطوط لکھے تھے اور ہم ہی وہ لوگ ہیں یا جو آپ کو ادھر لے آئے بس خدا باطل اور اہلِ باطل کو اپنی رحمت سے دور رکھے خدا کی قسم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دوں گا پھر ہر نے اپنے گھوڑے کے مو پر چابک مارا اور حسین علیہ السلام کے لشکر میں داخل ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام نے ان سے کہا اہلن وسہلن خدا کی قسم تم دنیا اور آخرت میں ہر آزاد ہو پیش ٹو تھرٹی تھری پہ ہم سامعین پہنچ گئے ہیں اگلی ہیڈنگ ہے عبداللہ بن عمیر کلبی کی شہادت آئیے پڑھتے ہیں اور روایت ہے کہ ہر نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ جب مجھے عبید اللہ نے آپ کی طرف بھیجا تھا اور میں قصر الامارہ سے نکلا تو پیچھے سے مجھے ایک ندہ آئی کہ اے ہر تجھے خیر و بھلائی کی خوشخبری ہو پس میں نے مڑ کر دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا پس میں نے دل میں کہا خدا کی قسم یہ بشارت نہیں ہو سکتی جبکہ میں حسین علیہ السلام کی مقابلے میں جا رہا ہوں اور میں نے آپ کی اطباع اور پیروی کی دل میں بات بھی نہیں کی تو امام علیہ السلام نے فرمایا اب تو تو نے خیر و عجر پا لیا ہے پس عمر سعید نے پکار کر کہا کہ اے دررید اور بریکٹ میں لکھا ہے زوید خل اپنا علم قریب لے آ اس نے قریب کیا تو عمر نے تیر کمان میں رکھا ہوا رکھا اور پھر اسے مارا اور کہا کہ گواہ رہنا کہ میں پہلا شخص ہوں کہ جس نے تیر چلایا ہے پھر دوسرے لوگوں نے تیر چلانے شروع کر دیے اور مبارزہ طلبی کرنے لگے اور محمد بن ابو طالب نے کہا کہ اس کے سارے ساتھیوں نے تیر چلائے کہ جن کی وجہ سے اصحاب حسین میں سے کوئی بھی نہ بچا کہ جسے تیر نہ لگے ہوں بعض نے کہا کہ جب ان تیروں کی بارش میں انہوں نے تیر برسا ہے تو حسین علیہ السلام کے ساتھی کم رہ گئے اور اس حملے میں پچاس افراد شہید ہو گئے عزدی کہتا ہے کہ مجھ سے ابو جناب نے بریکٹ میں ہے کہ جو قلبی قبیلے سے میں سے تھا بیان کیا وہ کہتا ہے کہ ہم میں سے ایک شخص تھا جسے عبداللہ بن عمیر کہا جاتا تھا کہ جو بنی علیم میں سے تھا اس نے کوفے میں رہنا شروع کر دیا اور قبیلہ حمدان میں بیرل جعات کے پاس مکان لے لیا کہ لوگ پیش ہوتے رہیں تاکہ انہیں امام حسین علیہ السلام کی مقابلے میں بھیجا جائے روی کہتا ہے کہ اس نے ان سے سوال کیا تو اسے بتایا گیا کہ یہ لوگ حسین بن فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجے جا رہے ہیں تو اس نے کہا خدا کی قسم میں اہل الشرق سے جہاد کرنے میں بہت حریص تھا اب میں امید رکھتا ہوں کہ ان لوگوں سے جہاد کرنا جو اپنے نبی کے نواسے سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں سامین ہم پیج نمبر 234 پہ آگئے ہیں اللہ کے ہاں ان سے میرے مشرقین جہاد کرنے سے سواب میں کم نہیں ہوگا پس وہ اپنی بیوی کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ جو کچھ سنا تھا اور اپنی رائے میں رائے بھی بتائی تو اس کی بیوی نے کہا کہ آپ نے درست سوچا ہے خدا آپ کو درستی سے ہم کنار رکھے اور آپ کے امور کو رشید و آقلانہ قرار دے ضرور ایسا کرو اور مجھے بھی ساتھ لے چلو راوی کہتا ہے کہ پس رات کو اپنی بیوی کو ساتھ لے کر نکلا یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام تک پہنچ گیا پس آپ کے ساتھ تھیرا رہا جب عمر سعید آپ کے قریب آ گیا اور تیر مارا اور اس کے ساتھ ہی باقی لوگوں نے تیروں کی بارے شروع کر دی جب تیروں کا حملہ کر چکے تو یسار زیاد بن ابو سفیان کا غلام اور سالم عبداللہ بن زیاد کا غلام میدان میں نکلے اور کہا جو مقابلہ مقابلے میں آنا چاہتا ہے آئے راوی کہتا ہے کہ حبیب بن مظاہر اور بریر بن خزیر تڑپ کر اٹھے تو امام حسین علیہ السلام نے ان دونوں حضرات سے فرمایا کہ بیٹھو تو عبداللہ بن عمر قلبی اٹھا اور عرص کیا یا ابو عبداللہ خدا آپ پر رحم فرمائے مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں ان دونوں ان کے مقابلے میں جاؤں پس امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک قداور مضبوط بازوں والا جس کے دونوں کندوں کے درمیان کافی فاصلہ ہے تو آپ نے فرمایا میں اس کے بارے میں گمان کرتا ہوں کہ وہ اپنے مدد مقابل آنے والوں کو قتل کرے گا اگر چاہتے ہو تو جاؤ راوی کہتا ہے کہ پس عبداللہ باہر نکلے اور ان دونوں لائینوں کی طرف تو انہوں نے کہا کہ تم کون ہو اپنا نصب بیان کرو تو عبداللہ نے اپنا نصب بیان کیا تو وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں نہیں جانتے زہر بن قین یا حبیب بن مظاہر یا بریر بن خزیر ہمارے مقابلے میں آئیں اور لحسار سالم سے کچھ آگے بڑھ آیا تھا تو قلبی نے اس سے کہا کہ اے زناکار عورت کے بیٹے اور تو بھی یہ رغبت رکھتا ہے کہ لوگوں میں سے کوئی تیرے مقابلے میں نکلے تیرے مقابلے میں جو بھی آئے گا وہ تجھ سے بہتر ہوگا پھر اس شدت سے حملہ کر کے اپنی تلوار کا وار کر کے اسے تھنڈا کر دیا ان بریکٹ یعنی وہ لان مر گیا یہ اس میں مشغول تھے اسے اپنی تلوار سے مار رہے تھے کہ سالم نے شدت سے ان پر حملہ کیا پس پکار کر اس نے کہا کہ تجھے غلام نے ڈھاپ لیا راوی کہتا ہے کہ اس کو اس کی طرف توجہ نہیں تھی کہ وہ ان پر حملہ آ کر چھا گیا اور جلدی کر کے اس نے ان پر ضرب لگائی کہ جسے قلبی نے اپنے بائیں ہاتھ پر بچایا تو آپ کے بائیں ہتری کی انگلیاں اڑ گئیں پھر قلبی اس غلام کی طرف مڑے اس پر تلوار کے وار کر کے اسے قتل کر دیا اور قلبی آگے بڑھے رجز پڑھتے ہوئے جبکہ ان دونوں لائنوں کو قتل کر چکے تھے عربی میں لکھا ہوا ہے نیچے آگے پڑھتے ہیں شاید اس کے بارے میں کچھ تفصیل اردو زبان میں لکھی ہو کہ ضرب غلام مومن بررب اگر مجھے نہیں پہچانتے یا اجنبی سمجھتے ہو تو میں نبی قلب میں سے ہوں اور میرے لئے یہ بات کافی ہے کہ میرا حسب نبی علیہ السلام میں سے ہے میں صاحب قوت اور مضبوط آساب والا شخص ہوں میں مصیبت کے وقت چیخو پکار کرنے والا نہیں ہوں میں تیرے سامنے جواب دے ہوں اب بریکٹ میں لکھا ہے امہ وحب بڑھ بڑھ کر نیزہ مارنے اور تلوار چلانے کے سلسلے میں ایسے جوان کی ضرب پر پروردگار پر ایمان رکھتا ہے اب ہم یہ پیش ٹو تھرٹی فائی فر آگے ہیں اور اگلا پیرگراف ہے کہ پس امہ وحب کی بیوی نے ایک ستون اٹھایا اور اپنے شوہر کی طرف بڑھی اور اس سے کہہ رہی تھی کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان جائیں قتال و جہاد کرد پاکیزہ جہاد کرد پاکیزہ لوگوں کی حمایت میں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضروریت ہیں پس اس کا شوہر اس کی طرف بڑھا جو اسے عورتوں کی طرف پلٹا تھا اور وہ خاتون اپنے شوہر کے دامن کو پکڑتی اور کھنچتی تھی اور کہتی تھی خدا کی قسم میں ہرگز آپ کو نہیں چھوڑوں گی یہاں تک کہ آپ کے ساتھ ہی مروں گی پس امام حسین علیہ السلام نے اس خاتون کو پکار کر فرمایا کہ اہلِ بیعت کی طرف سے تمہیں جزائے خیر ملے واپس آجاؤ خدا تم پر رحم فرمائے عورتوں کی طرف پس اس نے پس ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ کیونکہ عورتوں پر جہاد نہیں ہیں پس وہ خاتون عورتوں کی طرف واپس آگئی راوی کہتا ہے کہ عمرو بن حجاج نے اصحاب حسین علیہ السلام کے خیمے پر حملہ کیا اس لشکر کے ساتھ کہ جو اہلِ کوفہ سے اس کی کمان میں تھا جب وہ حسین علیہ السلام کے غریب پہنچا تو اصحاب حسینی نے اپنے گھٹنے ٹیک کر نیزے ان کی طرف سیدھے کر لیے پس ان کے گھوڑے نیزوں کی طرف نہ بڑھ سکے پس گھوڑے واپس مڑنے لگے تو انہیں تیروں سے چھلنی کر دیا اور کئی افراد انہیں انہی سے گرا لیے اور کچھ لوگوں کو زخمی کر دیا اگلی ہیڈنگ ہے امام کا ابن حوزہ کو نفرین کہنا راوی کہتا ہے کہ پھر بنی تمیم میں سے ایک شخص جس کو عبداللہ بن حوزہ کہا جاتا تھا آیا یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کے آگے کھڑا ہو گیا اور کہا اے حسین علیہ السلام اے حسین علیہ السلام تو امام نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے تو اس لئی نے کہا تجھے آگ کی بشارت ہو آپ نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہے تو جھوٹ بکتا ہے میں تو رحیم و پروردگار اور اس شفی کی بارگاہ میں جاؤں گا جس کے ہر عمر کی اطاعت ہوگی یہ کون ہے آپ سے آپ کے اصحاب نے ارس کیا مولا یہ حوزہ کا بیٹا ہے تو آپ نے ارس کیا کہ پروردگار اسے سختی و شدت سے آگ کی طرف کھینچ لے کھینچ لے جا رابی کا بیان ہے کہ اس کا گھوڑا کھال میں مسترب ہوا تو یہ اس میں گر گیا لیکن اس کا بایاں بازو رکاب میں پھنسا رہا اور دائیں اٹھا رہا پس مسلم بن نو سجا نے اس پر حملہ کیا اور اس کے دائیں پاؤں پر ضرب لگائی پس وہ اڑ گیا اور اس کو لے کر اس کا گھوڑا دوڑنے لگا اور وہ اس کے سر کو ہر پتھر اور درخت لگاتا یہاں تک کہ وہ لئین مر گیا اور اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کی روح کو جہنم کی آگ کی طرف لے گیا عزدی نے اطا بن سائب سے عبدالجبار وائل حضرمی سے اس کے بھائی مسروق بن وائل سے روایت کی ہے ہم پیش ٹو تھرٹی سکس پہ آگئے ہیں روایت کیے وہ کہتا ہے کہ میں ان سواروں کے آوائل میں تھا جو امام حسین علیہ السلام کی طرف چلے تھے تو میں نے کہا کہ میں سب سے پہلے لوگوں میں رہوں تاکہ حسین علیہ السلام کا سر پا سکوں تاکہ مجھے ابن زیاد کے ہاں کوئی قدر و منزلت مل جائے وہ کہتا ہے کہ جب ہم حسین علیہ السلام تک پہنچے تو ہم میں سے ایک شخص آگے بڑھا جسے ابن حوزہ کہا جاتا تھا اس نے کہا کیا تم میں حسین علیہ السلام ہے وہ کہتا ہے نہیں پس امام حسین علیہ السلام خاموش رہے اس نے دوبارہ کہا پھر بھی آپ خاموش رہے یہاں تک کہ جب تیسری نوبت آئی تو آپ نے فرمایا اس سے کہو ہاں یہ حسین علیہ السلام ہے تو کیا چاہتا ہے تو اس لائین نے کہا کہ اے حسین علیہ السلام تجھے ان بریکٹ ماز اللہ آگ کی بشارت ہو تو آپ نے فرمایا تو جھوٹ بکتا ہے میں غفور بخشنے والا غفور اور بخشنے والا والے پروردگار اور شفاعت کرنے والے کے جن کی بات مانی جائے گی کی طرف جا رہا ہوں پس تو گون ہے اس نے کہا میں ابن حوضہ ہوں راوی کہتا ہے پس امام حسین علیہ السلام نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اتنے بلند کیے کہ ہم نے کپڑوں کے اوپر سے آپ کے بغلوں کی سفیدی دیکھی اس کے بعد کہا اللہمہ حزا الان نار پروردگار اس کو احازا الان نار پروردگار اس کو آگ میں جگہ دے راوی کہتا ہے کہ اس سے ابن حوضہ سیخ پا ہو گیا پس وہ پس وہ گیا تاکہ اپنا گھوڑا آپ کی طرف دوڑائے جب کہ آپ کے اور اس کے درمیان ایک نہر بریکٹ کھال تھی پس اس کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا اور گھوڑا اس کے ساتھ چکر کٹنے لگا تو وہ گر گیا تو اس کا پاؤں پنڈلی اور ران کٹ گئی اور اس کی دوسری جانب رکاب میں پھنسی ہوئی تھی راوی کہتا ہے پس مسروخ واپس آ گیا اور لشکر کو وہیں چھوڑایا راوی کہتا ہے کہ میں نے سلسلے میں اس سے سوال کیا تو اس نے کہا کہ میں نے اس گھر والوں سے ایسی چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ اب میں ان سے کبھی بھی جنگ نہیں کروں گا اور وہ کہتا ہے کہ پھر جنگ نے اپنے پنچ گار دیئے اور یہاں پہ یہ ہیڈنگ ختم ہوتی ہے پیج ٹو تھرٹی سیون پہ ہم آ گئے ہیں اور اگلی ہیڈنگ ہے بریر بن خزیر رضی اللہ عنہ کی شہادت عزدی کہتا ہے مجھ سے یوسف بن یزید نے افیف بن زہر بن ابو الاخنس سے حدیث بیان کی ہے اور وہ مقتل حسینی میں موجود تھا وہ کہتا ہے کہ بنی امیرہ بن ربیہ قبیلہ میں سے یزید بن معاقل نکلا اور وہ بنی سلیمہ کا جو قبیلہ ابو القیس کی ایک شاق ہے حلیف دہم قسم تھا اور اس نے کہا کہ اے بریر بن حزیر خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا تو انہوں نے کہا خدا کی قسم خدا نے میرے اوپر خیر و برکت کا نزول فرمایا اور تیرے ساتھ شر اور برائی اللہ نے روا رکھی اس نے کہا کہ تم نے جھوٹ بولا حالکہ آج سے پہلے تم جھوٹ نہیں بولتے تھے کیا تمہیں یاد ہے جب میں تمہارے ساتھ بنی لوزان میں چل رہا تھا تو تم نے کہا تھا کہ عثمان بن افان نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور وہ اپنے نفس کے بارے میں مصرف ہے اور معاویہ بن ابو سفیان زالو مزل یعنی بریکٹ میں خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرتا ہے زالو مزل ہے اور ہدایت و حق کے امام علی ابن عبی طالب ہیں تو بریر نے اس سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اب بھی میری رائے میری بات یہی ہے تو بریر سے یزید بن معاقل نے کہا کہ پس میں گواہی دیتا ہوں کہ تم گمراہوں میں سے ہو تو بریر نے کہا تو پسند کرے گا کہ اس بات پر ہم ایک دوسرے سے مباہلہ کریں اور خدا سے دعا کریں کہ وہ جھوٹے پر لانت کریں اور جو حق پر ہے وہ باطل پرست کو ختل کر دے پھر میدان میں نکلاؤ تاکہ میں تجھ سے مباظرہ کروں رابی کہتا ہے کہ دونوں میدان میں نکلے اور دونوں نے بارگائے خداوندی میں وہ جھوٹے پر لانت بھیجے اور جو حق پر ہے وہ باطل پرست کو قتل کر دے اور پھر انہی سے ہر ایک دوسرے سے مبارزہ و جنگ کرنے لگا پس دو ضربتوں کا رد و بدل ہوا اور یزید بن معاقل نے بریر بن خزیر پر ایک خفیف سی ضرب لگائی جس سے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا اور بریر بن خزیر نے اسے ایسی ضرب لگائی کہ جو اس کی خود توڑ کر اس کی خود توڑ کر اس کے دماغ اور مغز تک پہنچ گئی پس وہ زمین پر گر پڑا وہ پہاڑ کی بلندی سے گرا اور ابن خزیر کی تلوار اس کے سر میں اس طرح سبد تھی گویا میں دیکھ رہا ہوں ان کی طرف کہ وہ اسے اس کے سر سے حرکت دے کر نکال رہے ہیں پھر بریر پھر بریر پر رضی بن منقض عبدی نے حملہ کیا پس بریر نے اس کی گردن میں باہیں ڈال دیں اور کچھ دیر تک ایک دوسرے سے زور آزمائی کرتے رہے پھر بریر ان کے سینے پر بیٹھ گئے تو رضی نے چیخ کر کہا کہاں ہے تلوار زن اور دفاع و حمایت کرنے والے راوی کہتا ہے کہ پس قعب بن جابر بن عمروز ازدی گیا تاکہ وہ بریر پر حملہ کرے تو میں نے اس سے کہا کہ یہ بریر بن خزیر قاری ہیں جو ہمیں جامعہ مسجد میں قرآن پڑھایا کرتے تھے اس لہین نے بریر پیش ٹو تھٹی ایٹ اس لہین نے بریر پر نیزے سے حملہ کیا یہاں تک کہ ان کی پشت پر نیزہ رکھ دیا جب بریر نے نیزے کی انیم حسوس کی تو آپ اس کے مو پر گر گر کر اسے دانتوں سے کٹنے لگے اور اس کے ناک کا ایک حصہ کٹ دیا پس آپ پر قعب بن جابر نے نیزہ مارا یہاں تک کہ انہیں اس لہین سے ایک طرف گرا دیا اور پھر نیزہ ان کی پشت میں غائب کر دیا پھر انہیں تلوار سے مارنے لگا یہاں تک کہ انہیں شہید کر دیا رضوان اللہ علیہ اگلا پیرگراف ہے افیف کہتا ہے گویا میں اس عبدی کو جو زمین پر بچڑا ہوا پچڑا ہوا دیکھ رہا ہوں کہ وہ اٹھا جبکہ اپنی قبع سے مٹی جھاڑ رہا تھا اور کہتا تھا اے عزدی بھائی تُو نے مجھ پر وہ احسان کیا ہے کہ جسے کبھی نہیں بھولوں گا یوسف نے کہا پس میں نے افیف سے کہا تو کہا تُو نے یہ منظر خود دیکھا تھا اس نے کہا میری آنکھ نے دیکھا اور کان نے سنا جب قعب بن جابر لوٹ کر آیا تو اس کی بیوی اور اس کی بہن نوار بنت جابر نے اسے کہا کہ تُو نے فرزند فاطمہ کے برخلاف تعاون کیا اور سید القرآن کو شہید کیا تُو نے بہت برا کام کیا ہے خدا کی قسم اپ کے بعد میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گی اور قعب بن جابر نے یہ اشار کہے یہ اشار کیونکہ فارسی میں ہیں تو اس سے آگے ہم چلتے ہیں کہ میرے بارے میں تُو سوال کر کہ تجھے بتایا جائے گا کہ تُو مضمت کرے گی حسین علیہ السلام والی صبح کہ جب کے نیزے چل رہے تھے کیا میں اس کام کو نہیں بجا لیا کہ جسے تُو نہ پسند کرتی تھی اور یہ تصور نہیں کیا جاتا تھا کہ جنگ کے دن میں میں کیا کرنے والا ہوں میرے ساتھ میرا نیزہ تھا کہ جس سے اس کی گرہوں نے خیانت نہیں کی اور صفید چمکیلی تلوار تھی جس کی دھاریں پرت تھی اور قاتے تلوار تھی پس میں نے اسے نیام سے نکال کر ایسی جماعت پر عملہ کیا کہ جن کا دین میرے دین ایسا نہیں تھا اور حرب کے بیٹے پر قناعت کیے ہوئے تھا حالانکہ میری آنکھ نے ان کے زمانے میں ان جیسے لوگ نہیں دیکھے تھے دو تھرٹی نائن پیج اور نہ ہی ان سے پہلے کے لوگوں میں جبکہ میں لڑتا تھا جنگ کے موقع پر زیادہ سختی نے تلوار زنی کرنے زیادہ سختی سے تلوار زنی کرنے والے مگر یہ وہ شخص جو اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے انہوں نے نیزہ بازی اور تلوار زنی پر سبر سے کام لیا اور میدان میں اترے کاش کہ یہ انہیں نفع دیتا پس عبداللہ تک یہ خبر پہنچا دے کہ جب تیری اس سے ملاقات ہو کہ میں خلیفہ کا فرما بردار اور اس کی ہر بات سننے والا ہوں میں نے ہی بریر کو قتل کیا پھر میں نے ابو منقض پر احسان کیا جب اس نے پکارا کوئی ہے جنگ جو یہاں پہ یہ گفتگو ختم ہوتی ہے اگلی ہیڈنگ ہے عمرو بن کرتا انساری رحمت اللہ تعالیٰ کی شہادت پس عمرو نکلے اور حسین علیہ السلام کی حمایت میں جہاد کیا جبکہ وہ کہہ رہے تھے کہ انسار کی فوج جانتی ہے کہ میں اس چیز کی حفاظت کرتا ہوں کہ جس کی حفاظت میرے ذمہ ہے یہ ضرب ایسے نوجوان کی ضرب ہے کہ جو جنگ سے فرار نہیں کرتا اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ جنگ میں پھینکتا ہے میری جان اور میرا گھر حسین علیہ السلام پر قربان ہو مولف کہتے ہیں کہ میرا گھر عریض ہے عمر بن ساتھ پر کہ جب امام حسین علیہ السلام اس سے صلاح کے بارے میں بات کی جب امام حسین علیہ السلام نے اس سے صلاح کے بارے میں بات کی تو اس نے کہا کہ میرے گھر کو ویران کر دیں سید مسلم بن اوسجہ کی شہادت کے ذکر کے بعد کہتے ہیں پس عمرو بن قرطان ساری نکلے اور امام حسین علیہ السلام سے ازن جہاد چاہا آپ نے انہیں اجازت دی تو انہوں نے ایسی جنگ کی جو جزا و ثواب کے مشتاق لوگ کرتے ہیں اور عرض السما کے بادشاہ کی خدمت میں انتہا کر دی یہاں تک کہ انہوں نے ابن زیاد کے گروہ کی ایک کثیر جماعت کو قتل کیا اور صداد و جہاد کو جمع کر دیا کوئی تیر امام کوئی تیر امام حسین علیہ السلام کی طرف نہیں آتا تھا مگر یہ کہ اسے اپنے ہاتھ پر روکتے اور نہ کوئی تلوار اٹھتی مگر یہ کہ اپنے خون سے اس کا سامنا کرتے پس کوئی تکلیف اور برائی حسین علیہ السلام تک نہیں پہنچی یہاں تک کہ وہ زخموں سے چھلنی ہو گئے اور امام حسین علیہ السلام کی طرف ملتفت ہو کر عرض کیا کہ اے فرزندے رسول خدا کیا میں نے بفا کی تو آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا بے شک تم ہم سے آگے اور پہلے جنت میں جاؤ گے لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام کہنا اور انہیں بتانا کہ میں پیچھے آ رہا ہوں پس جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ پیش ٹو فورٹی یہاں تک کہ شہید ہو گئے اگلا پیرگراف ہے کہ اور ایک روایت ہے کہ ان کا بھائی علی بن قرطاب بن سعید کے لشکر میں تھا تو اس نے پکار کر کہا یا حسین ابی عربی ہے لیکن ماں معذر اللہ کہ تم نے میرے بھائی کو گمراہ کیا اور دھوکہ دیا یہاں تک کہ وہ قتل ہو گیا تو آپ نے فرمایا خدا نے تیرے بھائی کو گمراہ نہیں رکھا بلکہ اسے تو ہدایت سے نوازا لیکن تجھے گمراہی میں رہنے دیا تو اس لئین نے کہا کہ خدا مجھے قتل کرے اگر میں نے تمہیں قتل نہ کیا کیا یا کیا یا تمہارے آگے مر نہ گیا پس اس نے آ جناب پر حملہ کیا تو نافع بن حلال حلال مرادی اس کے سامنے گئے اور اس کو ایسا نیزہ مارا کے زمین پر پچھار دیا پس اس کے ساتھیوں نے حملہ کر کے اسے چھوڑا لیا بعد میں وہ علاج کراتا رہا اور درست ہو گیا ازدری کہتا ہے کہ مجھ سے نظر بن سالح ابو زہر اباسی نے حدیث بیان کی کہ جناب حر بن یزید امام حسین علیہ السلام سے جاملق ہوئے تو بنی تمیم میں سے جو کہ بنی شقرہ کی ایک شاق ہے اور وہ حارث بن تمیم کی اولاد ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ جسے یزید بن سفیان کہتے تھے یاد رکھو خدا کی قسم اگر میں نے حر بن یزید کو اس وقت دیکھا ہوتا کہ جب وہ حسین علیہ السلام کی طرف نکلا تھا تو میں نیزے سے اس کا پیچھا کرتا راوی کہتا ہے کہ اسی حسنا میں جب میں کہ اسی حسنا میں کہ جب لوگ جنگ کو جدال کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے یا قتل ہو رہے تھے تو ہر آگے بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے اور غطرہ کے قول سے غشل کر رہے تھے یعنی میں مسلسل انہیں اس کی گردن اور سینے سے مارتا رہا تھا یہاں تک کہ اس کے گھوڑے نے خون کی چادر پہن لی اور یہ بھی کہتے تھے ترجمہ کہ میں ہر ہوں مہمان کا مل جاوہ مادی اور مجھے اس ضرب لگانے میں مجھے کوئی افسوس نہیں ہے اگلا پیرگراف ہے راوی کہتا ہے کہ اس نے گھوڑے کے کانوں اور عبروں پر ضربیں لگی تھی دوبارہ پڑھتے ہیں راوی کہتا ہے ان کے گھوڑے کے کانوں اور عبروں پر ضربیں لگی تھی کہ جن سے اس کا خون بہ رہا تھا پس حسین بن تمیم نے یزید بن سفیان سے کہا بریکٹ اور یہ حسین بن حسین بن حسین عبداللہ کی پولیس کا افسر تھا کہ جسے اس نے عمر ساتھ کے ساتھ بھیجا تھا اور وہ عمر کے ساتھ تھا عمر نے اسے پولیس کے ساتھ ساتھ پاپوش اور جنگی لباس پہنے ہوئے گھوڑوں کے سوار کے سواروں پر امیر بنایا تھا یہاں پہ بریکٹ بند ہو گیا یہ حر بن یزید ہے کہ جس کی تو تمنا وارضو رکھتا تھا اس نے کہا ہاں پس وہ حر کے مقابلے میں نکلا اور ان سے کہنے لگا کہ اے حر بن یزید کیا مبارزہ مقابلہ کرو گے جناب حر نے کہا کہ ہاں جبکہ تو چاہتا ہے پس وہ میدان میں نکلا رابی کہتا ہے کہ میں نے حسین کو کہتے سنا خدا کی قسم وہ ان کے مقابلے میں گیا تو گویا ان کی جان حر کے ہاتھ میں تھی پس حر نے زیادہ دیر نہ لگائی کہ اسے قتل کر دیا حشام بن محمد نے ابو مخنف سے نقل کیا ہے پیشو فورٹی ون وہ کہتا ہے کہ مجھ سے یحیٰ بن حانی بن اروہ نے بیان کیا کہ نافع بن حلال اس دن جنگ کرتے ہوئے یہ رس پڑتے تھے کہ میں حلال جملی کا بیٹا ہوں میں حضرت علی کے دین پر ہوں اگلا پیرگراف راوی کہتا ہے کہ ان کی طرف ایک شخص نکلا کہ جسے مزاحم بن حریس حیرے یہ سواد کہتے تھے تو اس نے کہا کہ میں عثمان کے دین پر ہوں تو نافع نے کہا تو شیطان کے دین پر ہے پھر اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا تو عمرو بن حجاج نے لوگوں میں چیخ کر کہا کہ اے احمقوں جانتے ہو کہ کن افراد سے لڑے ہو تو تم شہر کے شاہ سواروں میں سے ایسی قوم کے ساتھ لڑے ہو کہ جو مرنا چاہتے ہیں لہٰذا کوئی شخص مبارزہ کے لیے ان کے مقابلے میں نہ جائے کیونکہ وہ تھوڑے سے ہیں اور تھوڑی ہی دیر باقی رہیں گے خدا کی قسم اگر تم انہیں صرف پتھروں ہی سے مارو تب بھی انہیں قتل کر لوگے پس عمر بن سعد نے کہا کہ تم نے سچ کہا رائی یہی ہے جو تم نے دی ہے اور لوگوں کو پیغام بھیجا کہ جو انہیں اس بات پر پکا پکا کرے کہ تم میں سے کوئی شخص بھی ان سے کسی سے مبارزہ نہ کرے اور آخری پیرگراف اس پیچ کا ہے اور جو کہ ہم اس کے بعد سعوڈیو پر خدا حفظ آپ سے کہیں گے اور وہ یہ ہے اور ایک روایت ہے کہ جب عمر بن حجاج اصحاب حسینی کے قریب پہنچا تو وہ کہہ رہا تھا کہ اے اہل کوفہ اپنی اطاعت و جماعت کو لازم پکڑے رہو اور اس شخص کے قتل کرنے میں شک و ریب نہ کرو جو دین سے نکل گیا اور امام کی مخالفت کی تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے عمر بن حجاج کیا میری خلاف لوگوں کو بھڑکاؤ بھڑکاؤ اکسا رہا ہے کیا ہم دین سے نکل گئے ہیں اور تم اس پر ثابت قدم رہے ہو یا یاد رکھ خدا کی قسم البتہ تم جان لوگے جب تمہارے روح قبض ہوں گی ہوں گی اور اپنے انہیں آمال اپنے انہی آمال پر مرو گے کہ ہم میں سے کون دین سے نکل گیا اور کون جہنم کی آگ میں داخل ہونے کا مستحق ہے اس آرڈیو کے ساتھ اب میں اجازت چاہوں گی انشاءاللہ اس سے آگے پیج نمبر ٹو فورٹی ٹو میں ہم پڑھیں گے جناب مسلم بن عوض سجا کی شہادت کے حوالے سے تب تک کے لئے اجازت خدا حافظ فی امان اللہ